اور اب بھی ہم نے ناشتہ وستہ تو ہم نے کر لیا ہے بہلا کٹا فٹ کرتے ہیں گھر کے صفائی ایکم بیک جی اور کھانا وانا ہم نے بنا لیا تھا کھا لیا ہے اور میں نے بنائی تھی بھینڈی یہ ہے باہر کا موسم موسم دیکھیں بادل دیکھیں تو یہ کیرییں میں نے کٹ لیا اور دیکھیں چار پانچ کلو کیری میں سے کیا نکلی اتنی سی قادی میں نے پیس لیا یہ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم میرے پیارے بھین بھائیوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آگئے ہیں نئے دن کے ساتھ اور اب بھی ہم نے ناشتہ وستہ تو ہم نے کر لیا ہے بہلا کٹا فٹ کرتے ہیں گھر کی صفائی اور پھر اس کے بعد کھانا بناتے ہیں جلدی جلدی سے اور کیریوں مجھے ملنے رہی تھی بڑی مشکل سے مجھے کیری ملی بہت بہت زیادہ مشکل سے ملی ہے کیری اور اب دیکھتے ہیں اسے چھیلتے ہیں دیکھتے ہیں کھٹی یہ مٹھی یہ کیا ہے کچھ پتانے چل رہا ہے کیونکہ مجھے چھتنی ضرور بنانی ہے یا جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ میں چھتنی کی شوقین ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ کھٹی مل جائے لیکن کھٹی کیری نہیں مل رہی جو بھی ملی بس یہ ہی ملی ہے تو اب کیری بھی چھیلتی ہوں پھر چھتنی میں بناتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی رہتی سب سپلے کرتے ہیں گھر پر صفائی کام ہم کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ کم بیک جی کھانا وانا ہم نے بنا لیا تھا کھا لیا ہے اور میں نے بنای تھی بھنڈی کیونکہ مجھے جلدی جلدی ہو رہی تھی فٹا فٹ سے میں نے بنای بھنڈی بنائی اور اللہ آپ کا ملا کرے روٹیاں بنائی کھانا کھا لیا کھانا کھا کے پھر میں اصل میں کیا آج اٹھے بھی تھوڑا دیر سے اور پھر دیر ہو رہی تھی اسی لئے فٹا فٹ سے صفائی کری بس اور اس کھانا بنایا ک؛ میرےے ساتھ یہ ڈھا کھانا کیاں بہتر مطلب کھانا کھانا کھا کے میں نے دھو کے سارے صاف کر کے اور سنکھالی کر دیا سبزی کے ساتھ کھانا ہو گیا پودینہ شکر الحمدللہ نکل گیا سائی اور ٹماٹر ابھی مہنگے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے چار سو روپے کلو ہیں ہمارے نیا تو ابھی فلحل یہ پیس کے رگنگی دھنیا پودینہ لسن حریمیچے کیری پیس کے رگنگی زیرہ وغیرہ جو میں ڈالتی ہوں پی کے پیس کے رگنگی پھر ایک دو دن بات ٹماٹر انشاءاللہ سستے ہو جائیں گے تو مورم کی وجہ سے ہی سوڑے مہنگے ہیں بس تو مورم میں نیازے وغیرہ جو آپ کو پتا ہے ہوتی ہیں تو اس بس کلو ہے کہ ٹماٹر اور دھنیا سستہ ہو جائے گا تو پھر بلا کے ملا کے پیس کے رگتے ہیں کیونکہ کیری کا زیادہ خطرہ تھی نہیں مل رہی تھی بہت مشکلوں سے کیری ملی ہے یقین کریں کہ بہت بہت نیزوں کو بولنے کے بعد جا کے مجھے کیری ملی ہے تو یقین مانے کے چلو جی یہ تو ملی شکر الحمدل رو پر اتنی کھٹی نہیں ملی کہ جتنی ملتی ہے کھٹی اتنی نہیں ملی یقین مانے تو میں نے کہا چلو اب اینا بس یا رسول اللہ ان کو بی تھوڑا رکھتی ہوں تھوڑا سا بیٹی ہوں رومنٹ کیونکہ بہت تھگی انہیں یقین کریں صبح سے جلدی 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 کر رہی تھی اس لیے کہ صبح اٹھے لیٹ تھے یقین مانے اتنا لیٹ ہوتا تھے اور اینا وہ پھر بس جلدی جلدی سے میں نے بینی دی وہ نہیں تلکے بنا لی بس صالح اللہ اللہ نہیں بنایا سکی تلکے اور بس اس نے اب آگے آپ کو دکھا دے باہر کا موسم یہ ہے باہر کا موسم موسم دیکھیں بادل دیکھیں کتنے بادل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں بس اللہ رحم کرے پروردگار یہ دیکھیں کتنے بادل ہو رہے ہیں بس اللہ رحم اللہ اپنی رحمت کی برسائے گرمی بھی بہت شدید ہو رہی ہے اسی لیے بس اللہ پاک جو بھی کرے لیکن بہتر کرے یہ دیکھیں اپنی رحمت کی برسائے یہ دیکھیں تو بس صبح سے بس اسی لیے جلدی جلدی لکھی بھی جلدی جلدی یقین کریں کتنا زیادہ جلدی پھٹا پھٹ بس مجھے ہو رہا تھا کہ میں کام نمٹا لوں پھر میں اپنا سوٹ بھی ایک دھوکہ رکھتے تھے آگئی تو بھارا لیں تو بس سوٹ بھی اپنا ایک دھوکے ڈال دیا میں نے کہا چلو اتارا تھا رات جو پین کے امی کے گھر سے آئی تھی وہ بھی فٹا فٹ دھوکے ڈال دیا میں نے کہا جہان چھٹی اور یقین کریں کہ گرمی اتنی شدید ہو رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو اتنی شدید گرم گرمی ہو رہی تھی چلو جی شکر ہے اللہ پاک کا اب تھوڑا سا آرام کرتے پھر اٹھتی ہوں چٹنی مٹنی بناتی ہوں کرتی ہوں اب بہر کا موسم میں تک خطر نہ ہو رہا پتہ چلے میں لیٹی تو میں سو جاؤں گی بارش وارش اب آکے بھی چلی جائے گی مجھے موتا نہیں چلے گا لیکن کوئی بات نہیں اگر بارش ہوتی تو پھر آپ کو ضرور دکھاتی ہوں تو ساتھ دھنیا کی کمی ہے ہرا دھنیا نہیں تھا ملا بھی نہیں تو ہرا دھنیا تو چلو میں بعد میں بھی لاکھے پیس کے اور ملا لوں گی کوئی مسئلہ نہیں باقی سب کچھ ہے اللہ کا شکر ٹماٹر بھی مل گئے ٹماٹر تھے اگر میں ان کے استعمال کر لیتی ہوں پھر لے آئیں گے اب کیا کریں استعمال کی چیزے کرنی تو ہے تو اب بناتی ہوں چٹنی اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں ویسے میں میں نے پہلے بھی دکھائیں گے بہت سی ویڈیو میں جب بھی بناتی ہوں دکھاتی ہوں لیکن آج بھی بھی بتا دیتی ہوں کہ کیری پودینہ ساتھ ہوتا ہے دھنیا دھنیا نہیں ہے ہریمش ٹماٹر لسن کٹیو میرچ زیرہ اور نمک ٹھیک ہے تو باقی بناتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں آدھی میں نے پیس لیے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آدھی میں نے پیس لیے اور آدھی رہے گئی یہ دیکھیں ابھی بھی اتنی رہے گئی ہے بس اس میں بھی جلی ہوئی ہے یہ پستی ہے تو پھر آپ کو کمپیٹلی دکھاتی ہوں دیکھیں ساری پیس جاتی ہے تو پھر دکھاتی ہی فیلال اتنی پستی ہے یہ دیکھیں تو الحمدللہ میں نے بنا لی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چٹنی تو بن گئی ہے لیکن آج جتا چٹنی نے مجھے پریشان کہنا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی بری طرح اس میں فز گئی تھی آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ دیکھیں چٹنیا تو دو بن نہیں بن گئی یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن میں اسے اس میں چوپر میں بنا رہی تھی مشین سے جیسا آپ لوگوں نے دیکھا ٹھیک ہے چلتے چلتے بلکل آخری کا مطلب ایک چکر رہ گیا تو صرف تو مشین نے جواب دے دیا پتا نہیں کیا اسے سمجھ دی کچھ آئی مشین بلکل بند ہو گئی اب میں کیا کروں آخری چکر میں زیرا بھی آخری چکر میں تھا اور ٹماٹر و غیرہ وہ بھی ایک ہی چکر بس رہ گیا تھا تھا تھوڑی سی کیریہ میں تھی میں نے کہا سب سے مہنچیزیں زیرا پتیر میں سب اس آخری چکر کے لئے ہی میں نے رکھی تھی یقین کریں میں اتنی پریشان کافی کوشش کی میں نے کہا شاید یہ ہو جائے گا ہو جائے گا چل جائے گا چل جائے گا بہت کوشش کی لیکن نہیں مشین بلکل میں نے چلنی ہی نہیں ہے یقین کریں اتنی میں پریشان ہو گئی پھر میں نے یقین کریں یہ اس میں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر چٹنی پھر کوٹی ہے اتنا مجھے ٹائم لگ گیا نا آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور میری حالت بری ہو گئی کیونکہ اس میں تو آپ کو پتہ ہے اتنی بارک پیسنا بہت مشکل ہے لیکن میں نے پیسی بے گا کروں زائر سے بہت ہے ساری بارک پیس گئی تھی صرف اینا کہتا ہے ہینڈ کا اگر موٹا آ رہے تو پھر اچھا نکتا کھانے کے اندر چٹنی تو چٹنی ہوتی ہے اتنی مشکلوں سے میں نے کوٹی نا میرا دل جانتا ہے یقین کریں میرا یہ باؤزو بھی سارا دلیا حالانکہ صرف ایک ہی چکر تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیریاں بھی تھی زیرا یہ سب باری کرنا اس کے نا ڈنڈے کنڈے میں بہت مشکل ہے اس کو ڈنڈا کنڈا کہتے ہیں لیکن یقین کریں والے جس طرح سے بھی اسیے نہ کہتے ہیں کہ کھائرنے کے لیے بندہ ایک منٹ لگتا ہے لیکن امینت کتنی ہوتی ہے بہت مشکل ہو گیا تھا میری حالہ دیکھ لیے بڑھان دیکھیں کتنے سارے ہو گئے اور اب بس یہ ان کو رکھتی ہوں شکر الحمدللہ یہ بن گئی آخری دفعہ جاتی جاتی کیریوں کی بس حرادہ میں یہ نہیں ملا تھا ٹماٹر و غربہ کی سب مینیز میں ڈال دیئے تھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے چٹنی بن گئی تھوڑی سی مشکل کے بعد لیکن بند گئی بس کہتے ہیں شوق جو ہے پھر کھانا ہے تو مشکل تو دیکھنے بارال آپ برطن برطن ہوتی ہیں پھر آپ سے بھی سارے برطن ہو جاتے ہیں پہلے یہ دیکھیں اس کی یہ خدچہ پہلے اس میں بنا رہی تھی پھر یہ چیز لی یہ والی چیز اس میں بھی بنتی لیکن اس میں بھی نہیں کامیاب ہوئے پھر اسی میں کامیاب ہوئی ڈنڈے کنڈے میں چلے جی برطن صاف کرتے ہیں پھر آپ کو سارے دھو لیے سارے برطن صاف کر لیے یہ دیکھیں بھئی دیکھیں باقی سارے برطنوں تند ہو کے رکھ دی ہیں اب ان کو صبح سیٹ کروں گی اور میں نا بس سب تھک گئی ہوں بہت زیادہ مجھے اصل میں چٹنی نے بہت تھکا دیا اور روٹی میں نہیں بنا رہی میری بیٹی بنا رہی کہ نہیں ماما آپ بیٹھیں میں روٹی بنا دی ہوں اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر میں بری بڑا بس اٹھو لیے میں نے بیٹھے لیے گناو ہوں میں کینا آپ نے ہایا اور کٹنی بڑا بھائی اٹھو لیے بیٹھیں ل hots all do کو مجھے میں بیا اللہ valuation میں باس اٹھاختی دیا کینے پی Stephen camCon کریں رہی ماماں انہوں کو پیاری اٹھو لیے گیا ماں جوا ہے آپ کو جو دیکھیں وعدا بیا روٹی بنا رہی مجھے ہوا پشاری اور عر із مطلبوں میں بھیڑی بیٹی اور میں بھیڑی بنا رہی اس لیے اور یقین کریں آپ وہ ماں ضرور سمجھ سکیں گے جن کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کیونکہ ہمیں خود جب ایک بیٹی تھی بیٹی سے پھر جب میں بہو بنی تو ساس کو آرام دیا اور پھر خواہش تھی ایک ہر ماں کے خواہش ہوتی میرا بیٹا ہوگا میری بہو ہوگی تو مجھے بارے لیے تھی بیٹی میرے خواہش تھی اللہ پاک مجھے بیٹی دے اور اللہ نے بیٹی دی شکر الحمدللہ آج ہوں روٹی بنا رہی تو میری ایک خواہش دلی پوری ہوئے میں آلہ بیٹی سے کہتے ہیں تو میں برطن دو کے بنایا کہ نہیں ممہ آپ بیٹے میں آپ کو بنا کر دی تو یہ خوشی آپ لوگ جو ماں ہے وہ تو سمجھ سکتی ہے یقین کریں یقین نہیں میں کمرے میں آگئی کیونکہ ایسی چل میں مجھے بہت گرمی لگی ہے اور یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے جب کہتے ہیں نا کہ بیٹی ماں بنتی ہے چاہے بیٹے کی چاہے بیٹی کی تو اس کو خواہش ہوتی ہے بیٹی پیدا ہوتی تو اس سے خواہش ہوتی میری بیٹی بڑی ہوگی تو مجھے روٹی بنا کر کھ ہوں گی اور اگر وہ بیٹے کی ماں بنتی تو اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر بہو آئے گی تو مجھے سکھ دے گی مجھے بھی بٹھا کے کلائے گی میرے بھی اپنی ساز کو بٹھا کے کلائے گی تو یہ تو سب مقدروں کی باتیں ہوتی ہیں نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھویں آرام دے سکھ دیں اللہ پاک سب بھووں کو ہدایہ دے تو بہرحال یہ تو نصیبوں کی بات ہوتی ہے لیکن بیٹی سے تو یہ امید کی جات سکتی ہے کہ بھائی بیٹی جو ہے وہ بڑی ہوگی تو ماں کو چاہے وہ جتنے دن ماں باپ کے گھر میں تو بٹھا کے کلائے اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ پاک ان کے ساتھ کی میری بیٹی کے نصیب بھی اچھے کرے اللہ پاک کل جہان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کو نیک دایت دے اور ان کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے جو جو بیٹیوں والے ہیں سوامین بولیے گا اور اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھروں میں جو شادیوں کے چلی رہی ہیں اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے ان کے صدقے میں مجھے بھی میری بہینوں کو بھی سب کو اللہ پاک اپنے اپنے گھروں میں آباد اور خوشحال رکھے ابھی میری بیٹی روٹی بنائی میری بیٹی نے دیکھے اور یہ بھنڈی کا سالہ نے اوپر ڈال کے لے کر آئی ہوں اور آپ کو دیکھیں کتنی پیاری حالانکہ وہ چھوٹی ہے بھی چودہ پندرہ سال کی ہے لیکن دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے اس کو شوق بھی ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی روٹی اس نے بنائی ہے میں پھر بھی سا کہہ رہی تھی دیکھو یہ دیکھیں یہ بیٹا گول کرو کہتی ماما ہاں کر لوگی گول یہ دیکھیں کتنی اچھی روٹی بنائی ہے اور بیٹی ماں کی پرچھائی ہوتی ہے یقین کرے میں روٹی بناتی تھی نا تو جو مطلب میں میرے ہاتھ کی جب میں شادی سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں جو میرے ہاتھ کی روٹی کھاتے تھے نا وہ پہچان کے سالن اور روٹی بتا سکتے تھے کہ میں نے بنائی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ یہ اس نے بنائی ہے یعنی کہ شادی کے بعد میری درانی اگر کہے میرے دیور سے کہ میں نے یہ سالن بنایا ہے وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ بہبی نے بنایا ہے بہبی کے ہاتھ کا سالہ نے جو کھاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور بیٹی زہر سے بات کرے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے لیکن میں کبھی کبھی سوچ نہیں چاہے چھوڑو کوئی بات ہی لیکن پھر کہتے ہیں نہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ ہنر بھی آنا چاہیے کیونکہ دیکھیں پڑھائی گھر بھی بیٹی نہیں جانا ہوتا ہے تو بہرحال خوشی تو بہت زیادہ ہے اللہ اسے زندگی دے تندرستی دے اللہ اسے سلامت رکھے میری بیٹی کو اور اللہ اس کو کامیاں بھی دے بہت ساری اللہ اس کے ہر خواہش پوری کرے نیک اور جائز خواہش پوری کرے اللہ پاک اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یقین کریں کہ جب وہ خود سے کام کر لیتی ہے یا مطلب میں اگر نہ بھی بولوں تو کر رہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو بہرحال چلیں آجائیں جس نے کھانا کھانا ہے میرے ساتھ کھانا کھائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ چٹنی شکرے بن گئی چٹنی بہت زیادہ تنشن تھی شکری شکری اللہ پاک اللہ خلاک شکری کچنے کھالی اور کچن بھی دیکھیں سارا ساف کر لیا بلکل کہتے ہیں کچن میں کوئی بھی برطن نہیں رکھنا چاہیے رات کو برطن کبھی بھی باسی نہیں رکھنا چاہیے کسی بھی حال کے اندر میں کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی برطن کو نہیں رکھنا چاہیے رات کو باسی برطن رکھتے ہیں تو پھر فرشتے جو نالتے دیتے ہیں تو بارال کھانا وانا کھا لیا کام بھی کر لیا شکر ہے فارق ہو گئی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو باقی جو ہے چلے مجھے اب آپ اجازہ دے دیں کیونکہ رات ہونے والی ہے اور مجھے ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی پھر لیٹ ہو جاتی ہے تو چھوٹے سا بلوگ تھا آگے بلوگ اچھے آنے والے ہیں اور آپ لوگوں کو کل بتاؤں گی ایک خاص بات وہ کل آپ لوگوں کو بتاؤں گی آج نہیں اور آگے سے ما شاء اللہ بہت بہت اچھے بلوگ آنے والے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اچھے بلوگ آنے والے ہیں ابھی تو گھر کے ہی ہیں تو چلے جی آپ مجھے اجازہ دیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اور کل ملیں گی کسی اچھے بلوگ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اللہ نے